اسلام علیکم ناظرین اصابی کمزوری ایک ایسا مرض ہے جو کہ انسان میں ایک خاص قسم کی ایک ویکنس پیدا کر دیتی ہے جس ویکنس کا تعلق انسان کے اصاب کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا دل بھی کمزور ہو جاتا ہے یہ کمزوری زیادہ تر جسمانی رتوبات کے ضائع ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے ابھی چاہے یہ جسمانی رتوبات کسی بھی اخراج کی شکل میں ہو چاہے یہ مادہ منوی ہو چاہے یہ خون ہو یا چاہے یہ خیالات کے ذریعے انرجی ضائع ہو خیالات کے ذریعے انرجی کا ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب قسم کی تفکرات پریشانیاں ڈپریشن اور بیچینی وغیرہ جیسی جو علامات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اصاب کی انرجی بھی ضائع ہوتی ہے تو یہ بھی ہماری رتوبات زندگی میں آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی اصابی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے بعض لوگوں میں بہت زیادہ اطلاع کا مسئلہ رہتا ہے جوان لڑکوں میں بہت زیادہ اطلاع کا پرابلم ہو جاتی ہے یا بعض جو لڑکے ہوتے ہیں وہ مشدینی جیسی عادت میں مبتلا رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کو سب سے زیادہ جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ اصابی کمزوری کا ہوتا ہے اصابی کمزوری کی کچھ خاص علامات ہوتی ہیں ان علامات میں چھوٹ چھوٹی بات پر پریشانی پیدا ہو جانا دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا کسی کام میں جی کا نہ لگنا کسی کام کو صحیح مکمل طور پر اس کو منتقی انجام تک نہ پہنچانا اور اس کو بیج میں چھوڑ دینا کسی بھی کام کو کرنے کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکنا اور ڈبل مائنڈڈ رہنا اور اس کے علاوہ نیت کا صحیح طرح سے نہ آنا بھوک کا نہ لگنا اور جسم کا اصابی کمزور ہو جانا اگر چہرے کو دیکھا جائے تو چہرے کے آنکھوں گرد ہلکے بن جاتے ہیں گال جو پچک جاتے ہیں اور جسم کا جو گوشت ہے وہ ٹیلا ہو جاتا ہے یہ تمام وہ علامات ہیں جو کہ اصابی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اس اصابی کمزوری کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ رتوبات زندگی کا ابنورمل طریقے سے ضائع ہو جانا ہے اس کا علاج جو ہے آج میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور ایک بڑا ہی زبرتست یہ علاج ہے ہم اپنے مریضوں کو یہ دوائی استعمال کرواتے ہیں اور تھوڑے سے ہی عرصے میں اس دوائی کے انتہائی شاندار ریزلٹ سامنے آتے ہیں اس دوائی کا لگتار استعمال کرنے سے آپ میں نہ صرف اصابی کمزوری دور ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے جو لوگ جسمانی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں جو جلدی تھک جاتے ہیں کسی بھی کام کرنے کے نتیجے میں اور جن کو جو ہے وہ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد بہت زیادہ ایک ایک دو دو دن تھکاوٹ رہتی ہے جن کے پٹھوں میں درد رہتا ہے خاص طور پر یہ جو کندے کے پٹھے ہوتے ہیں گردن کے پٹھے ہوتے ہیں بازوں کے پٹھے ہوتے ہیں ان میں تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے کمر کمزور ہو جاتی ہے اور ٹانگوں میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے ان تمام مسائل کے لیے اس دوائی کا جو استعمال ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس دوائی کا کچھ عرصے تک لگتار استعمال کرنے سے ہر قسم کی حسابی اور جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے بعض لوگوں کا حسابی کمزوری کی وجہ سے ان میں ڈپریشن بے چینی چرچرہ پنج ایسی علامات پیدا ہو جاتی ہیں ان علامات کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے یہ دوائی بہت بہترین ہے ہم اس کو عزمات چکے ہیں کئی مریضوں کو ہم دے چکے ہیں اس دوائی کا اب میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں یہ دوائی جو ہے ایوینس ٹائیوہ کے نام سے آتی ہے ہومیپیتک دوائی ہے بہت ہی زبردست دوائی ہے اور اس کو کئی ہومیپیتس نامور ہومیپیتس اس طرح کی حسابی شکایات میں استعمال کرواتے ہیں اور بڑے بہترین نتائج حاصل کرتے ہیں یہ دوائی وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ایک لمبے عرصے تک کسی بھی نشے کا شکار رہے ہیں مثال کے طور پر کسی ڈرگ ڈیکشن میں رہے ہیں یا شراب پیتے رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کو جو حسابی کمزوری ہو جاتی ہے اس حسابی کمزوری کے لیے بھی یہ دوائی بہت بہترین ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کسی بھی اچھے ہومیپیتک سٹور پر جانا ہے وہاں سے آپ نے کسی بھی اچھی کمپنی کی یہ ہومیپیتک میڈیسن جو کہ ایوینہ سٹائیوہ کے نام سے آتی ہے یہ مدہ ٹنکچر میں لینی ہے اور مدہ ٹنکچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دوائی کا جو خالص رس ہوتا ہے اس کو مدہ ٹنکچر کہا جاتا ہے یہ دوائی آپ نے مدہ ٹنکچر میں لینی ہے اور ایوینہ سٹائیوہ کے ساتھ آگے کیوں لکھا ہوگا کیوں کا مطلب جو ہے وہ مدہ ٹنکچر ہوتا ہے یہ دوائی آپ نے خرید لینی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس دوائی کے دس دس کترے صبح دوپیر شام آدھا گلاس پانی میں ڈال کے ہر کھانے سے پہلے آپ نے پی لینے ہیں یہ علاج آپ نے کم سے کم تین مہینے جاری رکھنا ہے اور تین مہینے کے بعد پھر آپ نے اس دوائی کی جو مقدار ہے اس کو آدھا کر دینا ہے یعنی کہ اس دوائی کو آپ نے پانچ پانچ کترے لینا شروع کر دینا ہے اور اسی طرح اس کو مزید آپ نے تین مہینے تک استعمال کرنا ہے چھ مہینے میں آپ میں حیرت انگیز تبدیلی آئے گی آپ کی جو عصابی کمزوری ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گی آپ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہو جائے گی یاداشت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور پٹھوں میں جو درد اور کھچاؤ کی کافیت رہتی ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لیکن تو لائک اور شیئر زور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ